بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترغلہ لن اسلام توری چینل کے معزز سامعین کرام السلام علیکم لن اسلام توری چینل آج آپ کے لئے انتہائی اہم اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہے یہ وظیفہ ایک ہی رات کا ہے اور ناممکن حاجات کو ممکن کرنے کا ہے ایسے مسئلے جو حل نہ ہوتے ہوں ایسی مسئبتیں جو دور نہ ہوتی ہوں ایسی حاجتیں جو پوری نہ ہوتی ہوں ان کے لئے یہ وظیفہ ہے اس وظیفے کو کرنے کی اجازت ہے سب بہن بھائی اپنی جائز حاجتوں کو جائز مقاصد کو پورا کرنے کے لئے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے آخر تک لازمی دیکھئے گا اور لن اسلام توری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے گا تاکہ ہمارا ہر نیا وظیفہ آپ کو فوری طور پر ملے تو پہرے دوستو یہ وظیفہ صورت اخلاص پر مشتمل ہے صورت اخلاص تیسے میں پارے کے اندر موجود ہے اس کی چار آیات ہیں اسے صورت توحید بھی کہتے ہیں اس صورت کے اندر اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان ہے اللہ پاک کی عظمت شان و شکت اور کبریائی کا بیان ہے بھرے دوستو جو شخص اس مبارک صورت کو باکسرت پڑتا ہے اس کے اوپر رزق دروازے کھلتے ہیں اس کی مشکلات اور پرشانیاں دور ہوتی ہیں جو شخص بھی محبت کے ساتھ جو ہے اس مبارک صورت کو پڑتا ہے تو اس کے خاتمیں بالخیر بالایمان ہوتا ہے وہ شرق اور نفاق سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ بھرے دوستو اس مبارک صورت کا پڑھنا ہر طرح کی جائز حاجات کے لئے مفید ہے خاص طور پر رزق معاملات کے لئے اس مبارک صورت کا پڑھنا نہایت ہی اہم ہے اس کے علاوہ گھرے لو معاملات کے اندر بھی اس مبارک صورت کو پڑھا جاتا ہے اور گھر کے اندر امن سکون پیدا ہو جاتا ہے اور محبت اور احترام کی فضا جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے آسان عمل ہے مختصر ہے اور اس وظیفے کو آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے وظیفہ یہ ہے کہ اس مبارک صورت کو آپ نے ایک ہی ناشست میں یعنی ایک ہی وقت میں تیرہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تیرہ تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صرف ایک رات کا عمل ہے ایک گھنٹے سے لے کر ڈیڑھ گھنٹے کے اندر یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے لیکن جو بہن بھائی بھی اس عمل کو صحیح توجہ کے ساتھ کرے گا یہ ڈیڑھ گھنٹہ اس کی زندگی کا قیمتی ترین وقت بن جائے گا کیونکہ اس کی برکت سے اس کی مشکلات اور پرشانیاں دور ہوں گی آسانیاں پیدا ہوں گی اور مسائل حل ہوں گے مختصر صورت ہے اور اس وظیفے کو نہایت ہی آسانی کے ساتھ مکمل کیا جا سکتے ہیں وظیفے کو ہر جائز حاجت کے لیے شادی بیعہ کے لیے امتحانات کے اندر کامیابی کے لیے جوب کے لیے کر سکتے ہیں مصیبتوں کو غموں کو دور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے کر سکتے ہیں دعاوں کی قبولیت کے لیے بھی کر سکتے ہیں الغرض آپ کی زندگی کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے یہ وظیفہ خود بھی کریں اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں وظیفے کو وڈسپ پر شیئر کریں ٹویٹر پر شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں ثواب کی نیت کے ساتھ تاکہ اور مسلمان بہن بھائی بھی جو ہے اس سے فائدہ حاصل کریں لن اسلام ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا گھنڈی کے نشان کو لازمی دبائیے گا